دوستو ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ایک مرتبہ روم کے علاقے میں مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ گئی اور کسی ویران جنگل میں پہنچ گئی اچانک ان کے سامنے شیر آ گیا تو انہوں نے شیر سے کہا اے ابو حارس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں یہ سننا تھا کہ شیر دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کی طرف آیا اور پاس آ کر بیٹھ گیا پھر وہ شیر حضرت سفینہ کی دیگر جانواروں سے پورے راستے میں حفاظت کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت سفینہ اپنے لشکر میں پہنچ گئے اس کے بعد وہ شیر جنگل میں واپس لوٹ گیا